چیتر نوراتری تہوار پر فلوں کا بھاؤ آسمان چھو رہا ہے میوہ استیت نوین فلمنڈی میں فلوں کا آوک تیز ہو گیا ہے مارکٹ میں سیو، سنترہ، کیلہ، انگور، انناس، پپیتہ کی خریداری بڑھ گئی ہے اس سمند میں گورپورنی سمداتا نے جب نوین فلمنڈی کے تھوک ویپاریوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ایک طرف فلوں کا سیزن سماپت ہو رہا ہے ساتھ ہی نوراتری تہوار شروع ہے اس کو لے کر فلوں کے ریٹ میں کچھ بڑھتری ہوئی ہے وہیں فٹکر دکانداروں کے انسار سبی فلوں میں 20 سے 30 روپے تک پرتی کلو ریٹ میں بڑھتری ہوئی ہے ساتھ ہی جب گرہکوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سبی فلوں کے بھاؤ آسمان چھو رہے ہیں ایسے میں عام لوگوں کے لیے اور خاص کر کے نوراتری ارتداریوں کے لیے فل خریدنا مشکل ہو رہا ہے اس سمجھ میں گورک پنی سمداتا سے بات کرتے ہوئے تھوک ویپاری دلیب گپتہ تتہا سی پی چوہان پھٹکر دکاندار سلیم محمد سمیر اور گرہک ڈاکٹر بی این کنڈو ریخاتیواری سریش کمار نے کہا ساکتاں ساکتاں شیئی 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 پی چرے میں یہاں چیئی میں کشتے ہیں یا جلو جیلو شیئی 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 موسیقی 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 جب گرمی پڑتی ہے تو پھلو کا اٹھاؤ پڑتا ہے تیوار آتا تو پھلو کا اٹھاؤ پڑ جاتا ہے اپنے پاس انار کا انگور کا تربو جائے سیو ہے اور سنترے کا آم کا آم کا بھی کام ہوتا ہے مسامنی اور کلے کا بھی کام ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے قریب ہمارا نام سی بی چوہون ہے کہ جاپا ہوتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں جس سمیں چڑتی رہتی ہے توہار کا اس سمیں بیچ میں جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے یہ جو لاشٹ پڑے گا پھر سکروار کو اس سمیں پھر جو نہیں جاپا ہو جائے گا ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گا خپت بھی بڑھ جائے گا اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے جیسے درگا پوزہ کا توہار جو چلتا ہے اس سمیں خپت ادھک ہو جاتی ہے اس میں نو دن تک ہی خپت چلتا ہے کیونکہ بہت لوگ نو دن پرت رہتے ہیں اس میں جو چڑتی اترتی لوگ رہتے ہیں اس میں خپت جو بیچ میں کم ہو جاتا ہے ریٹ میں پڑھواتا ہے پانچ روپیہ دس روپیہ کیلو بڑھ جاتا ہے کوئی بھی جینس ہوا فلکہ پانچ روپیہ کیلو جو ہے اچھال ہو جاتا ہے ہمارے وہاں ستکی ہوتا ہے عام ہوتا ہے انگور ہوتا ہے سنترا ہوتا ہے سنترا ہوتا ہے سلیم آج دو چار پانچ روپیہ کانتر رہتا ہے پانچہ سر ویو نو راتم میں سمیں خیرانی کسی جہاں پڑھ گیا ہے ہزاری تو لگ بگ وہ ہی چل لیا ہے توڑا دو چار گھتا پڑھ گیا ہے محمد سمیر فلو کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جی اور تو سیب اور انگور جو بھی ہیں اسے بہت زیادہ چلے ہیں مہنگے ہوتے جا رہے ہیں سیجن کا لاشٹ ہو رہا ہے اس وقت سے مہنگا ہے نوراترے لگے ہیں اس سے پہلے بھی مہنگے ہی ہوگا مہنگے ہوتے رہے گا کتنا مہنگا ہوتے ہیں اس میں مانکے چلیے جو سیب 50-50 بکتا تھا وہ سیب 80-90 بک رہے ہیں جو انگور 40-50 بکتا تھا وہ آج کے لئے میں 90-80-60 بک رہے ہیں گٹر بی این کنڈو ہر کلو پر 20-30 روپیہ ہر کلو پر 20-30 روپیہ سبجی لے لیے چاہے پھل لے لیے چاہے اور کوئی سائٹم لے لیے سبجی کا دام بڑھتا چلا جا رہا ہے دوائی کا دام بھی بڑھ گیا ہے دوائی بلیٹ پیسر کی شکر کی دوائی جو آج سے پہلے 30 روپیہ رہی ہو 70 روپیہ ہو گیا ہر چیز بڑھتری چلی چاہیے کیا پتا ہے جوانے کے جوانے بدل گیا ہے جوانے سکسیوں آپ بھی نہیں بدلے نیت نہیں آدمی کا بدلہ ہو جو جو پار اپنے من مانگی بے جڑا نہ کوئی اس کے قادون ہے نہ کوئی روک تھا میں نے کچھ ہے ریکھا تیواری ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ نوراتن کے وجہ سے کتنا مہمہ ہوئے لگ بھگ 20-30 ایکشٹر پڑھائی ہے سوڈیش کمار جو جہاں جیش ڈبل ہو گیا ہے جیش ڈبل ہو گیا ہے 30-35 60-70 ہو گیا ہے